اسلام علیکم ویلکم بیک دوستو امید ہے آپ سب خیلیت ساؤں گے آج اس ویڈیو میں ہم یہ سمجھیں گے کہ صدا پے میں آپ بزنس ایک آنٹ کیسے بنا سکتے ہو تو صدا پے میں اس ایک آنٹ بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ نے صدا پے ایپ انسٹال کر کے اوپن کرنا ہے اس کی لنک میں نے ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیا ہے وہاں سے جا کے آپ انسٹال کریں پھر اس کو اوپن کریں یہاں سے نوٹفکیشنز اون کریں سب سے پہلے آپ نے اپنا نمبر انٹر کرنا ہے صحیح ہے جس نمبر سے آپ صدا پے ایک آنٹ بنانا چاہتے ہیں پھر یہاں سے آپ کانٹینیو کریں گے تو آپ نے جو نمبر دیا ہے اس پہ ایک ویریفکیشن کوڈ آ جائے گا وہ کوڈ آپ یہاں پہ انٹر کریں گے اس کے بعد آپ نے اپنے لئے ایک پن سیٹ کرنا ہے صحیح ہے اس کے لئے آپ یہاں سے کانٹینیو کریں گے اور 5 ڈیجٹس پہ مشتمل یہ صدا پہ پن ہوتا ہے یہ آپ نے سیٹ کرنا ہے پن سیٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنا سین ایسی کے اوپر شناختی کارڈ کے اوپر جو اوریجنل نم ہے وہ نم آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اور اپنے ریال نم کے ساتھ آپ نے اپنے لئے کوئی ایمیل یہاں پہ اٹھ کرنا ہے پھر یہاں سے کانٹینیو کریں ایک مرتبہ اپنا نم دیکھیں صحیح لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا سین ایسی کے مطابق نم دیکھنے کے بعد یہاں سے کنفرم کریں گے اب یہاں پہ آپ نے یہاں پہ صدا آپ اس اکانٹ بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ نے اپنے کام کی ڈیٹیلز دینے اور منتلی انکم بتانی آپ کتنے پیسے کمارے ہیں get started کریں گے اس کے لئے اور پہلے اپنے work کے یہاں پہ ڈیٹیلز دیں اب اپنے مطابق کوئی بھی select کر سکتے ہو لیکن میں top میں یہ جو ہے یہ select کر رہا ہوں یہاں پہ آپ نے منتلی ایوریج انکم بتانی ہے کہ مہینے مہانہ آپ ایوریج کتنے پیسے کمارے ہیں میں یہاں سے بیس ہزار ایٹ کر دیتا ہوں صحیح ہے اور اس کے بعد یہاں سے submit کریں گے اور یہ پی کے آر میں لگنا ہے ڈالر میں نہیں لگنا پی کے آر میں پیسوں میں یہ لگنا ہے next کریں گے اس کے بعد آپ نے یہاں سے verification کے لئے اپنا photo ID دینا ہے مطلب اپنے شناکتی کارٹ کے تصویرے اور اپنا excel فی نکالنا ہے اس کے لئے get started اب جو شناکتی کارٹ آپ scan کریں گے وہ آپ کا original card ہو صحیح ہے کوئی copy نہ ہو پھر clear photos آپ نے یہاں سے capture کرنے اچھی طرح photos capture کرنے ٹیکس وغیرہ صحیح سے نظر آ جائے اور اچھے lightning میں آپ نے رکھنا ہے تو اس کے لئے یہاں پہ آپ take photo پہ click کریں اور شناکتی کارٹ سامنے رکھیں یہاں سے camera access دیں اور photo capture کریں foreign site اس کے بعد front site is readable سامنے سے تصویر آپ نکالیں گے اس کے بعد پھر دوبارے back site کو scan کرنا ہے take photo اور back site کا بھی آپ ایک photo لیں اور the back is readable اس کے اوپر click کرنا ہے یہ دونوں sides کے آپ pictures لیں گے اس کے بعد آپ کے cn ic کی details direct آ جائیں گے جس میں آپ کا name آپ کا شناکتی کارٹ آپ کا date of cn ic issue اور آپ کا father's name یہ سارے چیزیں خود باقل لکھے ہوئے آ جائیں گے آپ کے cn ic کے scan کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے اپنے mother name یہاں پیٹ کرنا ہے اپنے والدہ کا نام بھی لگنا ہے اور پھر آپ یہاں سے continue کریں ٹھیک ہے یہ details بھی fill کا نئی بات آپ continue کریں گے اس کے بعد آپ نے take photo کر کے ایک selfie لینا ہے اپنے چہرے کا ایک تصویر نکالنا ہے اس کے لئے بھی اچھی جگہ میں بیٹھنا ہے جہاں پہ lightning آپ کے چہرے میں صحیح سے پڑے چشمیں آپ نے نہیں پہننے ماسک وغیرہ آپ نے نہیں پہننا اور سیدھے آپ نے کیمرے کی طرف دیکھنا ہے تو یہاں سے take photo پہ کلک کر کے photo نکالیں اور this picture the picture is clear اور اس کے اوپر کلک کریں پھر آپ نے biometric کرنی ہے ٹھیک ہے اپنے fingers کی biometric کرنی ہے تو اس کے لئے start scanning نیچے جو option show ہو رہا ہے اس پہ آپ کلک کریں گے ٹھیک ہے یہاں سے بھی آپ کیمرے کو access دیں location access دیں اور اس کے بعد پہلے آپ نے اپنے left hand کے pictures لینے ٹھیک ہے چار جو انگلیاں ہیں نشان تصویر یہاں پہ بناتا ہے اس کے مطابق پہلے left hand پھر دوبارہ right hand switch hand کر کے right hand کے بھی fingers آپ نیچے رکھیں گے کیمرے کے نیچے اور ان پہ صحیح lightning پڑے گی اور آپ کے fingers یہاں پہ یہ verify ہو جائیں گے صحیح ہے اس کے بعد continue کرنا ہے اور اس کے بعد پھر نادرہ verification کے لئے آپ کا account چلا جائے گا اب یہاں پہ بائیومیٹرک successful ہو گئی ہے اور یہ pending پہ ٹھیک ہے account verification pending پہ ہے تو یہ سارے settings کرنے کے بعد آپ کا account verification پہ چلا جائے گا ایک دن بعد جب آپ اپنے account میں دیکھیں گے تو یہ دیکھیں اب یہاں پہ میرا account verify بھی ہو گیا ہے اور اب میں اس کو login کر سکتا ہوں صحیح ہے نا اب دیکھیں switch to business account کریں گے تو آپ کا account دونوں accounts بن جائیں گے personal اور business دونوں accounts بن جائیں گے business account میں simple آپ یہاں سے switch کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب business account use کرتے ہوئے یہاں پہ current balance میں آپ کو ایک virtual card مل جائے گا جس کو آپ international payments کے لئے use کر سکتے ہیں اس کے بعد invoice بنا کے international clients سے پیسے مانگوانے کے لئے پھر invoice international clients with sada bis یہ جو option یہاں پہ آپ کو شو ہو رہا ہے اس کے لئے یہاں پہ get started کریں گے اور اس کے بعد یہ option شو ہو جائیں گے freelance name آپ نے ایٹ کرنا ہے work category profile links اور work details تو جیسے ابھی یہاں سے میں i don't work in any اب وہ یہ work categories میں آپ select کریں گے freelance name میں آپ اپنا name دیں صحیح اپنا جو نام آپ use کرتے ہیں clients کے لئے clients سے پیسے مانگوانے کے لئے different accounts میں تو وہ name آپ یہاں پیٹ کریں تو میں اپنا original name جو ہے وہ یہاں پہ ایٹ کر دیتا ہوں جس کے لئے میں یہ account بنا رہا ہوں اس کے بعد میں یہاں سے submit کروں گا اب یہ دو fill ہو گئے پھر profile links دینے کوئی بھی link دیں میں یہاں سے ایک youtube channel کی link دے رہا ہوں پھر یہاں سے submit کریں گے اس کے بعد work details میں آپ نے اپنے کام کے بارے میں لگنا ہے جو services آپ دیتے ہیں جس کے ثروہ آپ پیسے مانگواتے ہیں وہ آپ نے لگنا ہے اب یہاں پہ یہ information بھی complete ہم نے add کر دیا اس کے بعد close کریں گے تو اب جا کے create first invoice یہاں سے ہم invoice create کر سکتے ہیں اور client سے پیسے مانگواتے ہیں اس طرح بڑے آسانی سے صدا business account بنا سکتے ہو اور invoice create کر سکتے ہو clients کو بیج سکتے ہو وہ آپ کو پیسے بیجیں گے اور اس account کو آپ link کر سکتے ہو different websites میں different platforms میں جہاں سے بھی آپ online work کرتے ہیں یا direct کسی client سے باہر سے پیسے مانگواتے ہیں کسی بھی طرح تو اس کے لئے آپ اپنے اس صدا business account کو use کر سکیں گے مجھے امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہے تو آپ comment پوچھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ